میں ڈاکٹر اگزندر گپتہ بی بی ڈی گورنمنٹ کولیج چمنپورا ساپورا سے بھول رہا ہوں چھاتروں آج کا یہ جو ویڈیو لیکچر ہے بی ایس سے پارٹ سیکنڈ کے بچوں کے لیے ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ پیپر تھرڈ اپن پڑھ رہے ہیں اور اس میں یونٹ تھرڈ اپن نے چالو کر رکھی ہے اس میں پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایج پرچال جو پیرامیٹرز ہیں ان کو کس طرح سے اپن نے کام میں لیا ہے پروردک سرکٹس کے روپ میں اسی پرکار اپن یا آج اپن اس میں ہیج پرچالو کے پروردک سرکٹ کے روپ میں آج اپن کومن ایمیٹر ایمپلی فیر کام میں لیں گے مطلب تین طرح سے ان ہائیبریٹ پیرامیٹرز کو اپن کام میں لے سکتے ہیں کومن ایمیٹر کومن کلیکٹر اور کومن بیس تو آج کومن ایمیٹر ایمپلی فیر کی طرح اپن اس کو کس طرح سے سرکٹ میں کام میں لے سکتے ہیں تو کومن ایمیٹر ایمپلی فیر جس کو اپن اوہینیسٹ اس سرکٹ پروردک کے روپ سے جانتے ہیں چاتروں یہاں ایک سرکٹ بنایا ہے چتر فسٹ جس میں اینپین ڈانجسٹر کو کام میں لیا ہے انپٹ جو نویسی بولتا ہے اس کو وی آئی اور جو آؤٹپٹ بولتا ہے اس کو وی آؤٹپٹ کے نام سے اپنے یہاں بتایا ہے نویسی میں چونکہ یہ کومن اسرزک پروردک ہے کومن اسرزک کے روپ کے اندر ٹانجسٹر جڑا ہوا ہے اس لئے انپٹ بیس ہے آئی بی دھارہ بہ رہی ہے آؤٹپٹ میں آئی سی ہے اپنے پاس بیٹیز جو لگ رہی ہیں نویسی میں وی بی بی ہے اور نرگت کے اندر وی سی سی ہے جہاں آگے ریجسٹنس کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہیں ایک آر بی ریجسٹنس جڑا ہوا ہے نویسی پریپت میں اور اس چت ایک کے دو اپنے سرکیٹ بنا رکھے ہیں جو کہ تلے پریپت کہلاتے ہیں ابھی ایک کے والی یہ فرسٹ سرکیٹ اپنے دیکھ رہے ہیں کہ لگو آئی ایم کے لیے چت ایک کا جو تلے پریپت ہے چتر دو کے دورہ بتایا جائے گا اس میں اپن سب سے پہلے چاتروں دھارہ لاب کا مان نکالتے ہیں تو جیسے کہ آپ کو دیکھ رہے ہوئے ہیں یہاں پہ دھارہ لاب جو ہے تلے پریپت کے وسیلشن سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ کہ یہاں جو دھارہ لاب ہے آٹپورٹ کرنٹ اپن انپوٹ کرنٹ آٹپورٹ کرنٹ یہاں آئی سی ہے انپوٹ کرنٹ یہاں اپنے پاس آئی بی ہے تو آئی سی اپن آئی بی کے انوپات کو اپن دھارہ لاب کہیں گے جہاں اپن ایس پیرامیٹرز اپنے چطور ٹرمینر جال میں پڑے تھے اور جس میں ایکویشنز آپ کو پتا ہے i2 is equal to h21 i1 plus h22 v2 کے دورہ بتائے گئی تھی اسی ایکویشن کو یہاں اگر اپن لکھیں تو یہاں i2 کی جگہ ic ہے h21 کے جگہ hfe ہے i1 کی جگہ ib ہے plus h22 کے جگہ ho e لیا ہے اور v2 کے جگہ v o ہے output اور یہاں جو e ہے جیسے aie لکھا ہے e مطلب ہے یہ common emitter کے لئے بات کر رہا ہے جب اپن common base کا دیکھیں گے تو اس میں ib ہو جائے گا جب اپن common collector کا دیکھیں گے تو اس میں aic ہو جائے گا تو یہاں اپنے ایکویشن لکھے ic اور اس ایکویشن میں چونکہ اپنے جانتے ہیں v o output جو ہے minus ic rl ہوتا ہے یہ پہلے بھی اپن discuss کر چکے ہیں اس وجہ سے یہاں اپن نے یہ رکھ دیا ہے values اور اس سے اپن نے ic upon ib کا نوپات نکال لیا جو کی سمیل کر رکھ کے دورہ بتایا جائے گا اور اس کو اپن capital a ie کے دورہ میں بتائیں گے جو کی دہرحال آپ کہلاتا ہے اس ھ ایچ او ای آر ایل جو ہے پہ وردک کے case میں اس کا مان اگر اس کی numerical values رکھی جائیں تو یہ جو numerical values ہیں یہ values جو ہے ایک کی طولہ میں بہت کم ہوتی ہیں ھ ایچ او ای آر ایل is very very less than 1 اس لیے اس کو اگر neglect کریں اپن تو neglect کر کے اپن اس کو a ie کا مان جو ہے ایچ ایف ای کے دورہ اپن بتا سکتے ہیں پھر اس کے اندر بتایا ہے کہ volta lab جو volta lab ہے جس میں کہ اپن نے دیکھیں اپن کہ output voltage upon input voltage کا نوپات کو اپن volta lab کے روپ میں اپن بتاتے ہیں اور یہاں v output جو ہے وہ minus ic rl ہو گیا v i کی values اپن جانتے ہیں i v h i minus h r e ic rl ہو گیا اور اس میں v output upon v input کے اندر اگر ان کی values substitute کر دیں اپن اور ان کی values کو بچوں substitute کی گئی ہے یہاں پہ اور ایک ایک step میں نے یہاں sol کی ہے اور اس solution کو آپ دیکھو دیکھو گے تو آپ کے سمجھ میں آ جائے گا اور ib کا معنیہ رکھا ہے اپن نے values رکھ کے اس کو اور ai کی کا معنی اپن چونکہ جانتے ہیں کہ ic upon ib کے دورہ ہوتا ہے اور اس کو sol کریں اس میں equation first کو کام میں لے کے اس کی value substitute کر دی ہے اور جو راسیا cancel ہوتی ہے lcm لینے کے بعد اس کو اپن نے cancel کیا ہے اس کے بعد اپن یہ دیکھیں کہ اپنے پاس جو والتالاو ہے بچوں وہ والتالاو کی جو value ہے وہ سمیقن دو کے دورہ بتائی جائے گی اور اس کو minus h f e rl upon h ie plus delta h rl کے دورہ بتا سکتے ہیں جہاں delta h ایک determinant ہے جس کی value جس کو اپنے اندر میں سارنک کے روپ سے کہتے ہیں اور جس کی value بچوں h ie h r e h f e h o e اگر اس کو determinant کو مطلب سارنک کو اگر اپن اوپن کریں گے تو یہ value جو آئے گی وہ اپنے پاس h ie h o e minus h f e اور h r e ہے ان کے سب کے مان اپنے اپنی جگہ آپ جانتے ہیں e4 ہے common emitter کا best common چل رہا ہے اسی میں اپنے آگے دیکھیں چھاتروں کہ اس کے اندر اپنے ایک نیویسی پرتیرود کا مان جو ہے نکالنے کوشش کی ہے کہ نیویسی پرتیرود کیا ہوتا ہے اور جو نیویسی پرتیرود ہے اس کو r ie e کے دورہ اپنے یہ بتایا ہے جو کی input voltage اور input current کے انوپات سے اپنے بتا سکتے ہیں یہاں اپنے input current اور input voltage جو کی i b اور v ie e ہے ان کی values اپنے بچوں پہلے نکال چکے ہیں ان کی values کو اگر اپن یہ values رکھ دیں اور اس کو solve کر کے دیکھیں تو اپنے پاس سمیرکن تین پرابط ہوتی ہے جہاں اپنے equation first کو بھی کام میں لیا ہے a ie کے value رکھنے کے لیے اور r ie جو کی نیویسی پرتیرود ہے اس کا عوان h ie minus h r e h f e r l upon 1 plus h o e r l کے دورہ بتایا جائے گا جس طرح سے نیویسی پرتیرود نکالا ہے اپنے اسی طرح سے اپن نیرگم پرتیرود کا ماند بھی نکال سکتے ہیں اور نیرگم پرتیرود کے لیے چھاتروں اپن v i is equal to zero تتہا r l کو وولتہ سروت v o سے پرتیر استعبت کرنا پڑتا ہے اس لیے اپن r o e کو ماند v o مطلب output voltage upon input current اس کا i sorry i output voltage upon output current سے نیرگم پرتیرود نکلے گا output voltage upon output current تو v o upon ic اور یہاں values اگر v i کو دیکھیں اپن تو یہ equations پہلے بھی اپن measure کر چکے ہیں اگر اس کا zero ماند رکھتے ہیں اس سے i v کی value نکل کے آجاتی ہے جو کہ سمیکن 5 کے دورہ بتائی جاتی ہے سمیکن 5 کا ماند اس سمیکن 4 میں رکھیں اپن تو چھاتروں ic کی value اپن نکال سکتے ہیں اور ic کی value اس سمیکن 6 کے دورہ بتائی جائے گی جس کا ماند ic is equal to v o delta h upon h i e کے دورہ بتائی جائے گا تو اس طرح سے اپن نے نیوی سی پرتیرود نکال لیا نیرگم پرتیرود نکال لیا اور جو input voltage gain اور جو ہے اپن نے voltage gain نکال لیا دہرہ gain نکال لیا اپن نے اسی کے اندر ایک بات اور اپن اس کے اندر define کر سکتے ہیں کہ اگر اپن ایک surlickat پراروپ simplified model کو بنانا چاہے ہیں اپن اسی پروردک کا تو اس کے case میں کیا کرنا پڑے گا پرہوگی کوپیوگ میں پروردک کے لیے اپروگ جتل سمبندوں کے اسطان پر ان کے سننکت سمبندوں کا اپیوگ کیا جاتا ہے اس لیے transistor سرشنا میں پنا نیویسی جو بولتا ہوئے h r e v o یہ قریب نگرنے ہوتی ہے اگر اس کی numerical values دیکھیں transistor کے لیے جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو تو یہ جو numerical values ہیں ان کا مان h o جو output h o ہے اس کا مان لگ بگ دس کے پاور مینس 5 مو اور r l کا مان دس کے پاور 3 اوم اگر دونوں کو multiply کریں گے جو دس کے پاور مینس 2 مطلب 1 upon 100 جو کی ایک کے سا پیکش بہت اتعلق ہوتا ہے اس لئے اس کو نگرنے مان دیتا ہے اور اس کی جگہ zero کام میں لیتا ہے تو یہ سوئی surlickat اگر طلعے پریپت بنائے اپن اسی پریپت ایک کا تو وہ اس طرح سے define کیا جائے گا جیسے میں نے یہ بتایا ہے b c e b for base c for collector اور e for emitter بتاتا ہے جو n p n transistor اپنے کام ملیا ہے left hand والا input circuit ہو گیا اور right hand والا output circuit ہو گیا اس surlickat پریپت میں ic کے value اپن h f e i b سے بتا سکتے ہیں کیونکہ امینے سائیڈ میں ایکویشنز بھی لکھی ہے کہ ic کا مان کیا ہوتا ہے اور اس میں h o e اور r l کی value کو اپن near about zero مان لیتے ہیں تو اس کو neglect کر سکتے ہیں اس طرح سے ic کی value جب نکل کے آجاتی اسی ادار پر gain کا مان نکال لیں اپن تو v o اپن v i اور v o کا values رکھ دیں اپن جو اس کا مان جانتے ہیں بچوں minus ic r l ہوتا ہے اور v i کا جو مان ہے اس کو اپن i b h e plus h e v o کا دورہ بتا سکتے ہیں اور اس کا مان بھی i b h e کے gain آگیا اس میں اپن نیویسی پرتیرود کا مان نکال لیں تو r i e نیویسی پرتیرود کا مطلب v i upon ib کے دورہ بتا جائے گا تو یہ جو equation ہے اس سے hi کا مان آجاتا ہے v i upon ib سے اور نرگم پرتیرود نکال لیں تو v o upon ic شکتی پروردن کا مان نکال لیں تو جس کو ap بتا ہے تو a ve مطلب ورطہ پروردن اور دھارہ پروردن کے گننفل سے شکتی پروردن نکال آجاتا ہے جو سمیقرن دس کے دورہ بتا جاتا ہے ان سمیقرن سے ان پروردوں کے جو equations آرہی ان سے اپن یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ راسیاں کے وال hie پہ hfe پہ اتیادی پہ نروا کرتی ہے جو اس پروردن سے سمبند راسیاں ہیں جس کو اپن نے نکالا گیا ہے اس طرح سے اپن نے ایک پروردن سرکٹ کو اپن نے دیکھا بچوں اور اس کے بعد اپن جو دوسرا سرکٹ دیکھیں گے اس کے بارے میں اگلے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا